آج جو میتھڈ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے گاؤس جیکوبی میتھڈ سب سے پہلے ہم اس کی ایک سالڈ اگزیمپل دیکھیں گے سالڈ اگزیمپل کے بعد الگوریتھام، فلو چارٹ اور اس کا میٹلے میں ہم کوڈ جنریٹ کریں گے گاؤس جیکوبی میتھڈ ہمارے پاس آئیٹریٹیو میتھڈ ہے جو سسٹم آف لینئر ایکوئیشنس جو ہے وہ ان کو سولف کرتے ہیں ہمارے پاس سسٹم آف یہ تین ایکوئیشنس ہے سسٹم آف لینئر ایکوئیشنس جس میں three ایکوئیشنس ہیں three variables ہیں اور three unknowns ہیں ہم نے ان ایکوئیشنس کو اس سسٹم کو کوئی سکر کوئی میکترک کے تھوز سولف کرنا ہے سب سے پہلے اس کا ایک سٹیپ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈائیکنیلری ڈومنینت ہے یعنی جو میری لاسٹ ویڈیو کی اس میں ہم نے چیک کیا تھا کہ ہم نے Diagonal Dominant Matrix کیسے چیک کرنا ہے یا Diagonal Dominant System کیسے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ condition چیک ہوگی then اس کے بعد اگر وہ condition سیٹسفائی ہو جاتی ہے Diagonal Dominant کی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی جو equations ہوں گی ان کو rewrite کر لینا ہے x1, x2 اور x3 جتنے ہمارے پاس unknown variables ہوں گے ان کی forms میں ہمارے پاس تین equations اس کا مطلب ہے تین unknown variables ہوں گے ان تین unknown variables کی form میں ہم equations کو لکھ لیں گے x1 کے لیے ہم first equation کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجے کا 20 plus 3x2 minus 2x3 divided by 8 second equation کو ہم x2 کے variable کے لیے solve کریں گے ہمارے پاس آجے کا 33 minus 4x1 plus x3 divided by 11 اس کے بعد ہم x3 کے لیے third equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آجے کا 35 minus 6x1 minus 3x2 divided by 12 اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے initial approximation کو چوز کرنا ہے ہم نے چوز کر لیا x1 کی جو initial value ہے zero point پہ جب zero iteration ہوگی تو zero value ہوگی x2 کی بھی zero value ہوگی x3 کی بھی zero value ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ x1, x2 اور x3 کی zero value کو یہ اوپر والی جو تین locations ہیں اس میں substitute کرنا ہے اس میں جب substitute کریں گے تو ہمارے پاس x1 کی جو first iteration کے لیے value آئے گی وہ آجے گی 20 divided by 8 is equal to 2.5 اسی طرح x2 کی value ہمارے پاس آجے گی ہمارے پاس x1, x2 اور x3 variables کی value update ہوکے تین new values آگئے ہیں اب ہم نے یہ تینوں new values update کر کے اپنے ان تینوں new values کو use کرتے ہوئے ان equations میں value بود کرنا ہے x1 کی جو second iteration کے لیے value ہمارے پاس بن جائے گی وہ 20 plus 3 into x1 کی value x2 کی value ہمارے پاس 3 تھی یہاں پہ 3 آجائے گا یہ minus 2 اور 2.91 جو x3 کی ہمارے پاس value تو یہ solve کر کے ہمارے پاس جو value ہے وہ آجے گی 2.8975 اسی طرح x2 کی value ہمارے پاس یہ equations کو first solve کر کے آجے گی 2.3554 اور x3 کی value ہمارے پاس solve ہوگے آجے گی 0.9166 یہ example solve ہونے کے بعد اب ہمارے پاس آجے گا کہ اس کا algorithm کیا ہوگا Gauss Jacobi method کا algorithm میں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے check the given system is diagonally dominant or not سب سے پہلے ہم نے check کرنا ہے کہ ہمارا system جو ہے وہ diagonally dominant ہے یا نہیں اگر ہمارا signal diagonally dominant ہے تو ہم نے اپنی equations کو جیسا بھی handwritten solve کیا تھا ایک example میں ہم نے ان equations کو کیا کر لینا ہے in terms of first equation in terms of first variable solve کر لینا ہے اس کو change کر لینا ہے ان کی locations ہوگا رہا اور second equation in terms of second variable and so on اس کے بعد ہم نے initial guess کو set کرنا ہے اس کے بعد substitute the values in the equations جو initial guess کی value substitute کی ہے وہ step number two جو جس میں ہم نے equations کو first variable second variable کی طرح solve کی ہے اس میں value put کرنی ہے اور then ہمارے پاس جو answer آئے گا ہم نے پھر اس کے بات کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ جو x1 x2 and x3 جو new values آئی ہیں وہ ان equations میں دوبارہ substitute کرتے رہے ہیں جب تک ہمارے پاس اپنا ڈیزائر ڈیزلٹ آنے چاہتا ہے اس کا جو ہے flow chart سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہمارا flow chart start ہوگا start ہونے کے بعد ہم نے initial guess اور matrix یہ system اپنا user سے input لینے user سے input لینے کے بعد ہمارے پاس ایک diagonal ہوگا diamond shape لگے گی diamond shape میں ہم نے یہ چیک کریں گے کہ ہمارا جو system ہے وہ diagonal ہے یعنی diagonally dominant ہے یعنی اگر diagonally dominant ہے ہمارے system تو ہم نے اگر yes تو ہم نے باقی اس کی جو gosh of the method ہے اس کو اس سے solve کرنا ہے else ہم نے جو ہے وہ system اپنا change کرنا ہے اس میں کیا جائے گا اگر ہمارا diagonally dominant ہو جاتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے convert equation in terms of variables ان تین equations ہیں تین unknowns ہیں تو تین variables کی shape میں ان کو select کر لینا ہے اس کے بعد substitute initial guesses کرنا ہے اس کے بعد ان values کو جو اپ ڈیٹ کر دینا ہے کہ جو new values ہمیں last step میں ملی ہیں ان سے کے تھو ہم آگے فردر equations کو solve کر سکیں یہ تو ہو گیا ہمارا یہاں تک solve example algorithm and flow chart اب ہم اسی کی ہی MATLAB میں implementation کریں گے جو ایک example ہم نے یہاں پہ لی ہے اسی example کو ہم MATLAB میں بھی لے لیتے ہیں تو ہمارا matrix میں ہم system کو لکھ لیتے ہیں 8-3-2 1st row ہے وہ ہماری 8-3 اور 2 2nd row ہے ہماری 4 11-1 اور 3rd row ہے ہماری 6-3-12 اس کے بعد جو right hand side equal to کے بعد والی values سے ان کو ایک next ایک اور variable لے گے اس میں values سے store کر لیتے ہیں 20-33-35 اس کے بعد ہم نے ہمارا next step تھا کہ ہم نے equation کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے initial guess اپنے سب چوز کرنا ہے تو initial guess ہم اپنا چوز کر لیتے ہیں کہ starting جو initial guess ہے وہ ہمارا تینوں case میں zero ہے hand return جب ہم لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں x1 of zero لیکن MATLAB میں جو zero index ہے وہ support نہیں کرتا ہے MATLAB MATLAB میں جو index ہے وہ positive ہونا چاہیے real number ہونا چاہیے اس لئے ہم کیا کریں گے کہ x ہم first سے consider کریں گے اس کو تو ہم نے اس next line میں اپنے initial guess جو ہیں وہ تینوں zero support کر لی ہیں zero support کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے کہ اپنی equation جو ہے ہم نے یہ جو solve pv تھی اس کو MATLAB میں جس طرح لکھنا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے ہم کیا کر لیں گے کہ let's say ہم نے سب سے پہلے ہم ایک loop لگا لیتے ہیں for i is equal to let's say one سے five let's say ہم پانچ iterations کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جو گوزے گوپی method کی اس کے لیے اب ہم نے اپنے تین equations لکھنا ہے x1 x2 end x3 کی جو ہم نے suppose کی تھی first root جو ہے وہ first iteration ہے اس کو ہم نے let's suppose کرٹے ہے کہ اس کی value zero تو اس کا مطلب ہے اب next جو ہوگی وہ x1 of 2 کی value ہمارے پاس آ رہی ہوگی تو ہم اس کو کرلیں گے x of i plus 1 اسی طرح x2 of i plus 1 اس کے بعد x3 of i plus 1 اب اس کے لیے ہم نے equation solve کی بھی تھی کہ یہ 20 یہ 20 ہمارا کس location پہ save ہے b of 1 پہ ہمارے پاس آجے گا b of 1 minus اس کے بعد ہمارے پاس ہے 3 x2 3 ہمارا کس location پہ save ہے 3 ہمارا location پہ save ہے a1 of 2 پہ a1,2 x2 اور اس نے multiply اس کے ساتھ ہونا ہے x یہ equation لکھی ہوئی ہے x2 x2 کے ساتھ multiply ہونے ہیں تو ہم اس کو لکھ لیں گے x2 اور initial value ہماری کیا ہے x2 bracket میں 1 اس کے لیے ہم bracket لگا لیں گے تاکہ ہمارا جو matlab اور matz کو rule کو فالو کرتے ہوئے پہلے اس bracket کو solve کریں then اس کے بعد ہم نے پھر minus کرنا ہے 2 x3 یہاں پہ ہے سب سے پہلے اب ہمارے پاس جو 2 والی value ہے 2 ہمارے پاس کس میں save ہے کس variable میں کس location پہ a 1,3 3 multiplication with x 3 اور اس کی first index پہ جو value پڑی تھی یہ ہم نے bracket اس لیے لگائی ہے یہ extra brackets تاکہ ہمارے جو matlab ہے وہ matz کو rule کو فالو کرتے ہوئے پہلے multiplication یہ جو اندر ہو رہی ہے یہ perform کریں then اس کے بعد جو subtraction والی چیزیں ہیں وہ perform کریں جب یہ ساری چیزیں perform ہو جائیں گی تو ہم نے ایک اور bracket لگا لیتے ہیں تاکہ جو numerator والی entry ہے وہ پہلے ساری solve ہو جائیں divided by 8 8 ہمارا کس location پہ پڑھا ہے a 1,1 اسی طرح ہم اسی question کو copy کر لیتے ہیں اور ہم اس کو third کے لیے modify کر لیتے ہیں باقی دونوں questions کے لیے ادھر b2 آ جائے گا ہمارے پاس ادھر b3 آ جائے گا ادھر ہمارے پاس آ جائے گا a 2,1 آ جائے گا x2 کی جگہ x1 آ جائے گا a 2,3 آ جائے گا x3 آ جائے گا a یہ last میں a2,2 آ جائے گا ہمارے پاس اسی طرح یہاں پہ b3 آ گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا a 3,1 آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس x1 آ جائے گا ادھر ہمارے پاس a 3,2 آ جائے گا اور x3 کی جگہ ہمارے پاس x2 کی ویلیو آ جائے گی divided by a 3,3 آ جائے گا let's say ابھی ہم پانچ کے بجائے ایک ہی ایٹریشن سالف کر کے دیکھیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اور با آنسر کہ ہم نے ہم نے ہنڈیٹن ویلیوز کلکلیٹ کی تھی آنسر کی اس سے میچ کر رہے گا اس کو ہم نے ران کر کے چیک ہی ہے تو ہمارے پاس x1 کی جو first جو initial گیس تھا وہ 0 آ رہا ہے اس سے next value جو ہے وہ solve و کے 2.5 آ رہی ہے اس کے بعد x2 کی ویلیو 0 آ رہی ہے اور first جو initial گیس تھا وہ 0 تھا اور جو ویلیو کلکلیٹ ہو رہی تھی 3 اور اسی طرح x3 کی ویلیو 2.91 تو اس کا مطلب ہے کہ جو تینوں ویلیوز ہیں یہ ہمارے ہنڈیٹن ویلیوز سے میچ کریں اس کا مطلب ہے جو ہم نے یہ code لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے اسی کی اگر ہم پانچ iterations کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ اس طرح یہ solve ہو کہ ہمارے پاس ویلیوز آ جائیں گے ابھی ہم نے اس میں کام نہیں کیا کیوں کیا کام نہیں کیا کہ ہم نے ان ویلیوز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ان ویلیوز کو اپ ڈیٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ x1 یہ جہدر x2 ویلیو رہے رہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا سسٹم آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہو جائے سسٹم آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو آئی بان کے بجائے آئی سی ریپلیس کر دیں تاکہ وہ لوپ کے ساتھ ساتھ ویلیوز جائے وہ موسٹ ڈیسنٹ والی پک کرتا جائے اور اسی کے اکارڈنگی لیے ہمارے سسٹم کو سالف کرتا جائے تو اب ہم اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں اور سیکنڈ ویلیو کمپیر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکل اپ ڈیئٹ ہو گیا اب اس میں ایک چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے کہ ہم نے دائنگل ڈومیننٹ والا جو کو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پرفارم کیا تھا ہم نے اس کو ڈ کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا سسٹم پہلے چیک کرے کہ دائنگل ہے نہیں نہیں اور اس کو چیک کرنے کے بعد ہمارا یہ گوز جکوپی کا میتھڈ سولو یہ دائنگل ڈومیننٹ والا کوڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس کوڈ کو میں نے کوپی کر لیا اور یہ پیسٹ کر دی اب ہمارا سسٹم سب سے پہلے چیک ہونا چاہیے کہ وہ ڈائنگل ڈومینٹ ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو یہ گوز جکوپی ہمارا سولو ہونا چاہیے ایلس ہمارا گوز جکوپی جو سولو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گوز سسٹم جو نور ڈائنگل ڈومینٹ ہے جو آسٹ والا کوڈ ہے اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنی رہ گی تھی جو ایڈ کرنی تھی دائنگل ڈومینٹ کے لئے اس میں ایپسیلوٹ ڈومینٹ ہم نے ایٹ کرنی تھی تو ایک ایپسیلوٹ کی کمانڈ ہم نے یہاں پہ ایٹ کر لینے اور اب کوڈ اپنا چیک کرتے ہیں تو کوڈ ہمارے ٹریک ورکر رہ گر ایک فسٹ والی جو رہ وہ اس کو نور ڈائنگل ڈومینٹ نہیں تو یہ میتھرڈ ہم لوگوں نے solve کر لیا تھینک یو